السلام علیکم ایرون ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ایج سکلز جی تو پریویس کلاس میں ہم نے جو ہے وہ پونٹ کلر اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کلرز آور اس کے ساتھ ہم نے ایریز جو ہے وہ ایریز پارمیٹنگ یہ اپشن یہ کمانڈز ہم نے پڑھے تھے پریویس لیسن میں ٹھیک ہے آج کی کلاس میں ہم جو ہے وہ یہ اپشن ڈسکس کریں گے تیکس اپیکس ان ٹائپوگرافی یہ اپشن جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے وہ اہم اس میں اہم پیچرز ہے اور اس کے طرح ہم اپنے ٹیکس کو بہت زیادہ وہ جو ہے وہ جو بیوٹینس ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فار اگزمپل میں یہ حفر لکھ دیتا ہو دیٹر آئے ایم خان پر اگزمپل یہ سمچنس میں نے لکھ دیا اور اس کو میں نے کانٹرول اے اس کی سائز جو ہے وہ میں نے کیا کر دی وہ میں نے بڑی کر دی اتنی ٹھیک ہے اوکے اتنی بڑی کی اب اس کو میں سیلیک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ مات تو معلوم بھی ہوگے کہ جس ٹیکس پر ہم کچھ اپلائی کروانا چاہتے ہیں یا جو جس ٹیکس پر ہم کوئی چینجز اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو سیمپل ہم نے کیا کر دینا ہے اس ٹیکس کو سرک کر دینا ہے تو سرک کرنے کے لیے آپ اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ کی جتنی بھی ٹیکس ہے وہ سیلیک کروانا چاہتے ہیں تو اپنے کانٹرول اے دبا دینا ہے تو کانٹرول اے کے طور پر آپ کی ٹیکس آپ کی جتنی بھی وہ رائٹنگ ہوگی وہ سیلیکٹ ہو جائے گی ٹیک ہے تو میں نے کانٹرول اے دبایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپلیٹلی میری ٹیکس وہ سیلیکٹ ہوئی ٹیک ہے یہ ایک شارٹ کٹ ہے پھول ٹیکس سیلیکٹ کرنے کے لیے اب ہماری پاس اس اپشن پر ہم آتے ہیں یہاں پر بائیڈ فارٹ امیس وڑ نے ہمیں کچھ جو ہے یہاں پر یہ ڈیزائنز دیئے ہیں ٹیکس کی ٹیک ہے ٹیکس سٹائلز دیئے ہیں اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر یہ اپلائی کروا سکتے ہیں ٹیک ہے یہ آپ یہاں پر اپلائی کروا سکتے ہیں ٹیک ہے تو میں نے جو ہے دوبارہ کانٹرول اے دباؤں گا اور یہاں پر میں اپشنز کے طرف آتا ہوں آپ لوگوں نے یہ جو ہے سب آپ لوگوں نے خود پریکٹس کروانا ہے ٹیک ہے اور آپ لوگوں کو جو بھی ٹیک سٹائل اچھا لگے آپ لوگوں نے وہ کیا کر دینا ہے اپلائی کر دینا ہے یہاں پر ایک اپشن تھا آپ لوگوں کو یاد بھی ہوگا ہم نے پریویس کلاس میں لسن نمبر 3 میں ڈسکس کیا تھا یہ ہے انڈر لائن اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ہوتا ہے انڈر لائن ایک ہوتا ہے آوٹر لائن تو آوٹر لائن اور انڈر لائن میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے انڈر لائن جو ہم سرک کرتے ہیں تو یہ ہمارے ٹیکس کے نیچے ایک لائن آ جاتا ہے لیکن آوٹر لائن جو ہے آپ کی ٹیکس کی یہ لائن ہوتی ہے ٹیک ہے جو ٹیکس کی جو ہے راؤنڈ ہوتی ہے یہاں پر آپ ٹیکس ہی تھے اس کو ہم آوٹر لائن کہتے ہیں اور اس کو ہم انڈر لائن کہتے ہیں انڈر میچے انڈر مین نیچے اور لائن مین لائن مین کہ ہمارے ٹیکس کے نیچے ایک لائن اگر ہم جو ہے وہ چاہتے تو پھر ہم انڈر لائن کریں گے لیکن ہم اگر اپنے ٹیکس کی راؤنڈ جو ہے وہ ایک اور کلر جو ہے یا دینا چاہیں گے ٹیک ہے تو اس کو پھر ہم آؤٹ لائن کہیں گے آؤٹ لائن میں ہمارے ٹیکس کی جو آؤٹ لائن ہوگی اس کو ہم آؤٹ لائن کہیں گے اور جو نیچے لائن ہوگی اس کو انڈر لائن کہیں گے تو آپ نے اس بات کو دماغ میں رکھ دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم اب جو اپشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے آٹلائن ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو میں اپنی اس ٹیکس کی جو پارمیٹ ہے وہ ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں بائی ڈی فالٹ جو ہے اس طرح سے کر دیتا ہوں ساری اس کو تھوڑا ڈیکریس کرتے ہیں ساری اس کو تو میں نے کانٹرول اے دبایا ساری کانٹرول اے اس ٹیکس کو میں اپنی بولڈ بھی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سمجھ جائے سکیں تو اب میں آٹلائن پہ آتا ہوں تو آٹلائن مین کہ آپ اپنی ٹیکس کو آٹلائن دے سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آٹلائن تو یہاں پر آپ کو لوگوں کو مختلف کررز جو ہے وہ نظر آ رہے ہوں گے یہ آپ یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں پر ایسامپل میں نے یہ کرر اپلائی کر دیا تو یہ میری ٹیکس کی اب کیا ہوئی یہ میری ٹیکس کی آٹلائن ہوئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی ٹیکس کے اوپر جو ہے ایک آٹلائن جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا ریڈ والی ٹیک ہے اب اگر اس کو کلر جو ہے اپلوکٹ کرنا چینج کروانا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹیک ہے اب اگر آپ لوگوں کو ان کلرز میں سے کوئی کلرز پسند نہیں آ رہا ہو تو آپ لوگ یہاں سے مور آٹلائن کلرز پر بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پر کسٹم لی اپنا ایک کلرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر کلرز یہ کلرز کی پریویو ہے ٹیک ہے یہ آپ کا جو پرانا کلر ہے جو ٹیکس پر اپلائی ہوا ہے وہ یہ ہے اور یہ نیو کلر جو آپ سرک کرنا چاہیں تو یہ آپ اس کی پریویو آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہوگی کرنٹ مین کے آپ یہ کرنٹ جو کلر ہے آپ کے ٹیکس کے اوپر اور یہ نیو جو آپ نیو سرک کروانا چاہتے ہیں یہاں سے تو یہ کلر کی پریویو یہاں پر آپ کو نظر شو ہو رہی ہوگی کسٹم لی یہاں پر اگر آپ اس طرح سے پوٹو شاپ میں آپ لوگوں کو اگر کوئی ایکسپیرنس رہا ہو تو یہاں پر ہمیں اس طرح سے کلرز سیلیکٹ کرنے کی بسیلٹی آویلبل ہوتی ہے تو اگر آپ یہاں پر کسٹم لی ایک نیو کلر ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو اگر میں اسے اوکے کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے ٹیکس کے اوپر پھر وہ والی کلر اپلائی ہو جائے گی ٹیک ہے تو وہ تھی کسٹم آوٹلائن کلر نیچے ہمارے پاس پھر ویڈ آتا ہے ویڈ مین کے آپ نے اپنے ٹیکس کے اوپر کتنی جو ہے موٹائی والی آوٹلائن اپلائی کر دینی ہے ٹیک ہے یہاں پر ہمارے پاس ون فٹ ہے یہ جو ہے یہ یہاں پر اس طرح سے اس طرح سے ٹیک ہے اپنے جی بھی ہے اپنے ٹیکس کے اوپر ایفلائی کروانا ہو تو آپ یہ یہاں سے کسٹم ہی سرک کر سکتے ہیں اوکے یہاں پر ہمارے پاس آتا ہے مور آوٹلائن مور آوٹلائن مین کے اگر آپ کو اپنے آوٹلائن جو ہے وہ سیکس تک تو آپشن ہمیں مل جاتا ہے وہاں پر لیکن اگر سیکس سے اوپر بھی آپ لوگوں کو چاہیے تو پھر آپ یہاں سے اس طرح سے یہ کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ٹیکس کمپلیٹلی جو ہے وہ کچھ اور بنتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے جو ہے آوٹلائن سائز وہ بہت زیادہ جو ہے وہ انکریز کر دی ٹیک ہے تو اب ہم کنٹرول اے کر دیں سیلیک کر دیتے ہیں اور اپنے ٹیکس کی جو آوٹلائن آوٹلائن وید ہے ٹیک ہے وہ ہم کیا کر دیتے ہیں وہ ہم کر دیتے ہیں یہاں سے میرے خیال میں ون ٹیک رہے گا تو یہ ون ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہمارا ٹیکس کی آوٹلائن ہو گیا اوکے یہاں پر ہمارے پاس آوٹلائن میں اپشن ہے کہ آپ کو کیا کس طرح کا آوٹلائن جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے اپنے ٹیکس کے اوپر جو ہے ہمارے پاس سنگل آوٹلائن آتا ہے پھر ڈبل آتا ہے پھر ہمارے پاس ٹیک اینڈ تین ٹیک اینڈ تین کے جو پہلا ہوگا وہ موٹا ہوگا پھر جو ہے وہ جو ہے وہ ویڈ شا لائن ہوگا تو اگر آپ ڈبل ساری تو اگر آپ ڈبل ٹائف والا اپلائی کر دے تو آپ کی ٹیکس پھر اس طرح سے شو ہو رہی ہوں گے ٹیک ہے یہ اب ہمارے پاس جو آوٹلائن ہے وہ ڈبل آوٹلائن ہے اوکے نیکسٹ اگر آپ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ٹیک تین ہے اور یہاں پر تین ٹیک ہے کہ اگر آپ پہلا والا لے جو ہے وہ موٹا چاہتے ہیں اور بعد والا جو ہے وہ ویک والا مین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا والا کیا ہے یہاں پر یہ والا یہ والا موٹا ہے اور پھر اس کی انٹر جو ہے وہ کیا ہے تین ہے ٹیک ہے تو یہ تیک انٹر ہے اگر میں تین انٹر کے فلائی کرو تو پھر یہ باہر والا تین ہو جائے گا اور اوپر یہ جو انٹر ہے وہ انٹر والا کیا ہو جائے گا انٹر پارٹ والا وہ تک ہو جائے گا ٹیک ہے تو یہاں پر آپ یہ سب تیک سکتے ہیں پھر اب ٹریپل لائنز بھی یہاں پر جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے ٹیکس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ٹریپل لائنز ہوئے اوکے اب اس میں ہم ڈیشز بھی اپلائی کر سکتے ہیں اپنے ٹیوے ٹیکس کے اوپر ٹیکے ڈیشز اگر آپ اپلائی کروانا چاہتے ہیں یہاں پر ہم کو جو ہے وہ ڈیش ڈاٹ ڈیش ڈاٹ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتا ہے اس طرح کے تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر وہ نہیں چاہتے ہیں اس طرح سے تو یہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب آپ پر defend کرتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کے اوپر کونسا جو ہے وہ outline apply کروانا چاہتے ہیں اوکی outline میں ہمارے پاس پھر round types آتا ہے mean کے square یہاں پر آپ ہمارے پاس جو یہ corners ہے وہ round کروا دیتا ہے اس کے تو ہم اسے plot بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس جائنٹس ہے جائنٹس ہم نے اس طرح سے یہ جو جائنٹس ہے یہ والے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جائنٹ ہے یہ جائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ والے جو جائنٹس ہیں تو یہ ہمارے پاس جائنٹس کو round کر دیتا ہے ٹھیک ہے اپنے simple اس جائنٹ پر نظر رکھ دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر میں اس کو round کر دوں تو پھر اس جو ہے وہ round ہوا ٹھیک ہے یہ والا جائنٹ ہے یہاں پر یہ والا جائنٹ ہے تو آپ یہاں پر جائنٹس بھی یہاں سے کیا کر سکتے ہیں وہ اپنی ٹائپس کی مین راؤنڈ چاہیے پلاٹ چاہیے تو آپ وہاں پر سیلیکٹ کر کے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آؤٹلائن ڈیشز تھے ٹھیک اور ڈیشز ہمیں یہاں پر بھی مل رہی ہوں گے کہ اس طرح سے ہم کون سا ڈیش اپلائی کرنا چاہتے ہیں سیمپل آپ یہاں پر یہ والا جو ہوتا ہے سیمپل لائن میں ہم نے اس وہ آؤٹلائن یہاں پر اپنے ٹیکس کے اوپر اپلائی کر دیا اوکے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے شیڈو شیڈو مین کہ جب ہم سورج کی روشنی کے نیچے جو ہے ہم کڑے ہوتے ہیں اور ہماری جسم کی جو شیڈو زمین پر جو ہے وہ ہوتے ہیں اس طرح کی ٹیکس شیڈو بھی ہمارے پاس ہوتی ہے مسول کے اندر ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر مختلف جو ہے وہboard Sanhed Caitlin نے دیہ ہے اگر آپ کو کسی کو یہ فسند ہو تو آپ اپنے ٹیکس کے نیچے جو ہے وہ شیڈو اپلائی کر سکتے ہیں ٹیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک شیڈو یہاں پر نیچے اپلائی ہو چکی ہے ہمارے ٹیکس کی نیچے اب ہمارے پاس شیڈو میں بھی یہاں پر آپ custom یہاں پر اس طرح کی شیڈو بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس طرح کی اس اس طرح کی ٹھیک ہے اس طرح کی مختلف شیڈوز آپ اپنے ٹیکس کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں میں کانٹرول اے دبا کر ٹیکس کو سیلیکٹ کر دیا اور یہاں پر میں مور شیڈوز پہ آ جاتا ہوں تاکہ میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ مختلف اپشنز ٹیکس کے بارے میں بتا سکو تو یہاں پر سیمپل اب ہمارے پاس پریسٹس ہے کہ آپ یہاں یہ تو میں نے وہاں پر ڈسکس کر دیا ٹیک ہے اب مین جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ ٹیکس کی ساری شیڈو کی وہ کلر ہے کہ اپنی کس کلر کی شیڈو اپنے ٹیکس کی نیچے اپلائی کر دینا ہے تو بیسیکلی ہمارے پاس شیڈو جو ہوتی ہے کسٹم لی وہ ساری نیچرکلی جو شیڈو ہوتی ہے وہ شیڈو کی کلر ہمارے پاس بلیک ہوتی ہے تو اگر آپ یہاں پر جو ہے وہ ریڈ بھی اپلائی کرنا چاہتے تو آپ کر سکتے ہیں دیکھیں میں نے یہ آئی ایم پر صرف جو ہے وہ شیڈو کی کلر جو ہے وہ ریڈ کر دیا اور اس کی کیا کر دیا یہ تو پہلے تھی اب میں نے کیا کر دی اس ٹیکس کی جو شیڈو تھی اس کی کلر ہمیں نے یہاں پر ریڈ کر دی تو یہ اب دیکھ سکتے ہی یہ والا جو خان ہے اس کی شیڈو کی کلر بلیک ہے اور یہ کلر کیا ہوئی شیڈو کلر ریڈ ہوئی تو آپ جو بھی اپلائی کرنا چاہے آپ کی مرضی بھائی ہمارا کیا کم اس میں اگر میں گرین کر دوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم یہ ہمارے پاس اس ٹیکس کی جو شیڈو ہوتی وہ کیا ہوئی کرر اس کی گرین ہو گئی ٹھیک ہے تو اس طرح کریں کہ ہمیشہ جو ہے وہ بلیک رہنے دیکھے ہوں کہ اس کے مطلب بھی یہ ہے کہ شیڈو تو بلیک ہوتی ہیں نا اوکے اب ہمارے پاس ٹرانسپیرنسی ہے ٹرانسپیرنسی میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے میں صرف اس ایم پر اپلائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیپرنس سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے یہ سب میں نے پریویس کلاس میں ڈسکس کی ہے کہ ٹرانسپیرنسی کس کو کہتے ہیں سب تو اب یہ یہ دیکھیں یہ ٹرانسپیرنسی اس کے ٹرانسپیرنسی چک کرے اور یہاں پر کیا کرے وہ چک کرے تو یہاں پر میں نے ٹرانسپیرنسی غائب کر دی تو یہ شیڑو بھی غائب ہوئی ٹھیک ہے اگر اس کے ٹرانسپیرنسی آپ یہاں پر یہ جو نیچے شیڑو ہے اس کو دیکھیں ٹھیک ہے جتنا میں یہاں پر ٹرانسپیرنسی بڑھاؤں گا شیڑو گٹھائی جائے گی ٹھیک ہے تو اگر میں یہ اس طرح سے کر دوں تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی اس پر ریپلائی ہو چکی ہے میں اس کی جو ویجن تھی وہ کم ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کر دینا ہے وہ آپ کسٹم لیہا سے کر سکتے ہیں آپ کی مرضی اوکے پھر ہمارے پاس شیڑو سائز آ جاتی ہے اگر آپ یہاں پر پریویو دیکھ سکتے ہیں میں نے سیلک کر دیا اس کے نیچے یہ شیڑو جو یہ اب ہم نے سیلک کر دیا ہے تو یہ ہمیں وائیڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنا میں سائز بڑھاؤں گا تو یہ اتنا جو ہے وہ شیڑو کی سائز بھی کیا ہو جائے گی بڑھتی جا رہی ہوں گی ٹھیک ہے اگر میں اتنا کروں گا تو پھر آپ دیکھ سکتے کہ شیڑو کی قرر کتنی بڑی ٹھیک ہے تو اب وہ یہاں پر کسٹم لی جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے یہ ہمارے پاس سائز تھی اس کو میں کانٹرل زٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے کانٹرل وائی اس کو میں دوبارہ اوکے اب میں ٹیکس کو سیلک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کے نیچے میں نے جو ہے وہ افلائی کر دیا ٹھیک ہے اوکے یہاں پر شیڑو کی شیڑو پر شیڑو میں ہمیں ایک اور آپشن بلرنس مین کہ شیڑو کو آپ کتنا بلر کرنا چاہتے ہیں کتنا اس کی بلرنس آپ میں اس پر اس کو میں جو ہے وہ دوبارہ اس پر شیڑو اپلائی کر دیتا ہوں اس طرح سے یہ والی ٹھیک ہے یہ والی شیڑو اپلائی کر دیا ہے اور اس کی شیڑو کی بلرنس مین کہ یہ جو شیڑو کی بلرنس اس طرح سے پھر ہمیں یہ دکھائی دے جائیں گی ٹھیک ہے بلرنس اوکے میں یہاں پر اس طرح سے کرتا ہوں کہ اس ایم پر شیڑو پر بلرنس اپلائی کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو ڈیفرنٹ سمجھ میں آ جائے تو بلرنس مین کہ آپ اپنی شیڑو کو بلر کر سکتے ہیں جس طرح ہم اگر ہم ڈسلر کمیرے سے جب ہم پکچر لیتے ہیں تو ہمارے بیگراؤنٹ ہو ہے وہ بلر ہو جاتا ہے تو وہ یہ بلرنس ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس شیڑو کی انگلز آ جاتے ہیں کہ آپ نے کس انگل میں اپنے ٹیکس کے اوپر شیڑو اپلائی کر دینا ہے اور ڈیسٹنس آ جاتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹیکس سے کتنے ڈیسٹنس پر شیڑو رکھ دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر شیڑو کی انگلز آ جاتا ہے اور ڈیسٹنس آ جاتا ہے تو یہ آپ جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو پسند آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی ٹیکس یہ ہمارے پاس ڈیسٹنس جو ہے اب یہ بہت انگل اوپر جا چکا ہے اوکے تو یہ آج ہم نے ڈسکس کی آؤٹلائن اور شیڑو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ریپلیکشن اور گلو اور یہ باقی ڈسکس کریں گے تو تب تک کے لئے آپ لوگوں سے چاہتا ہوئی اجازت آپ لوگوں کو اگر چینل پر نئے ہو اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو بھارہ مہربان چینل کو سبسکرائب کریں اور پلیلسٹ پر بھی جائے پریویس کلاسز واش کریں اور نیکس کلاسز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تنکس پور واشنگ